مدنی منہ کہنا توہین ہے یا نہیں انوان دیکھ کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اشارہ کس مشہور اعتراض کی طرف ہے لہٰذا اس کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہم یہاں اس اعتراض کی حیثیت کو بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والوں کی نیت صاف ہو لیکن کچھ مہترزین کی روش دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہ اعتراض صرف کسی کو نیچہ دکھانے کیلئے کیا گیا ہے بارک ایف آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی منہ کہنا توہین ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تازیم و توہین کا مدار عرف پر ہوتا ہے جیسا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تازیم و توہین عرف پر مبنی ہے ایک چیز ایک زمانے میں تازیم یا توہین ہوتی ہے تو دوسرے زمانے میں نہیں یا ایک قوم میں ہوتی ہے دوسری قوم میں نہیں مثلا عرب میں بڑے چھوٹے سب کو واحد سیغے سے خطاب کیا جاتا ہے جیسے تو نے کہا تو نے سنا وغیرہ یہ وہاں کوئی توہین نہیں اور ہمارے یہاں توہین ہیں یا یورپ کا عدب یہ ہے کہ جب کسی عزیز سے ملتے ہیں تو تازیم کے لیے سر ننگا کر کے جوتے پہن لیتے ہیں اور ہمارے یہ توہین ہے اسی طرح غزاری زمان رازی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید قاظبی رحمہ اللہ نے بھی کچھ مثالیں پیش کی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تازیم و توہین کا دارو مدار عرف پر ہوتا ہے مذکورہ عبارات سے واضح ہے کہ تازیم و توہین کا دارو مدار عرف پر ہوتا ہے اور عرف میں مدرم نہ کہنا توہین نہیں ہے لہٰذا اسے توہین نہیں کہا جا سکتا اگر ہمارے عرف میں اسے توہین مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر جگہ اور ہر قوم میں یہ کلمہ توہین ہے ہے محر سخوت ہے خوصفان ہو ہم بین آیت ہے خوصفان